اسلام علیکم ایڈیو پان کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو آپ کو میری دفعہ رمضان بہت بہت مبارک ان ایڈوانس اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی رمضان پرپریشن شیئر کرنے والی ہوں اور اگر آپ کو میری ویڈیو آج کی اچھی لگے سو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنی فینل فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میری چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور سب سے پہلے میں یہاں پر بنا رہی ہوں گرینولا بار اس کے لئے میں نے پین کو چولے پر رکھا ہے میڈیم ہیٹ کے اوپر اور اس کے اندر ون تی سپون میں نے ڈالا ہے کوکونٹ آئل آپ چاہیں تو اس کے اندر بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون تھرڈ کپ میں نے براؤن شگر ڈالی تھی اور ون تھرڈ کپ ہی میں نے اس کے اندر ہنی ڈالا ہے آپ براؤن شگر کی چگہ وائٹ شگر یا پھر شکر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن براؤن شگر سے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا آئے گا اور شکر سے تو اس سے بھی زیادہ اچھائے گا اور دو کپ میں نے گرینولا لیے ہیں جو کہ مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کا جو ایک مکسر بنایا تھا ہانی اور شگر کا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے میں نے گرم ہی ڈالا ہے کیونکہ اگر اس کے اندر میں تھنڈا ڈالتی تو شگر کے کرسٹل بن جاتے ہیں سو اس کو آپ نے گرم ہی ڈالنا ہے اگر آپ بنائیں تو اور اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد ٹن کے اندر میں نے کوکونٹ آئل سے ہی اس کو گریس کر لیا تھا اور اس پورے مکسر کو اس کے اندر ڈالا اور کیک کا جو سپون ہوتا ہے یا پھر فلیٹ سپیچولا کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے اپنے دبانا ہے تاکہ وہ بالکل فلیٹ ہو جائے اور اچھی طرح سے آپس میں جو ہے وہ کمبائن ہو جائے اور پھر 3 آور کے بعد میں نے اس کو اس پیٹر کو اس کے اندر سے نکال لیا تھا اور وہ اچھی طرح سے اس نے اپنی جو ہے وہ شیپ ہولڈ کر لی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو نائف کے ساتھ کاٹ لیا ہے اگر میں چاہتی تو اس کو بارز میں بھی رکھ سکتی تھی لیکن میں نے اس کو بائٹ سائز پیسیز میں کاٹ لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈالیا تھا اور اس کو سہر میں بھی کھا سکتے ہیں اور یوگرٹ کے ساتھ یا پھر چائے کے ساتھ اور اگر آپ چاہیں تو اس کو افتار میں بھی چائے کے ساتھ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس فل آف انرڈی اور اب میں بنانے لگی ہوں سمودی کے پیکٹس اور اس کے لئے میں نے فیزر بیکس لیا ہے جو کہ ایزیلی ہر جگہ ہر سٹور میں اویلیبل ہوتے ہیں اور اس کے لئے میں نے کچھ فروٹس لیا ہے جس میں بیریز ہے بلیک بیری ہے اور بلو بیری اور اس کے لئے سٹور بیریز رسپ بیری ہے اور منگوز ہیں اور پائنیپل ہیں اور میں نے سٹور بیریز کے جو لیپس ہوتے ہیں وہ اتار دیئے تھے اور ان کو آلیٹی میں نے واش کر لیا تھا تاکہ ان کا پانی بھی اچھی طرح سے درائے ہو جائیں اس کے اندر فروٹس کے اندر جو ہے وہ ایکسٹر پانی نہیں ہو اور اس کے بعد میں نے سارے فروٹس کو پیسیز میں کارٹ کے اور ان کو فریزر بیکس میں ڈال دیا تھا اور اب جب بھی مجھے سمودی یا شیک بنانا ہوگا میں یہاں سے فروٹس نکالوں گی اور یہ فروٹس جو ہے فریز ہونے کے بعد جو ہے وہ بلکل ایک دوسرے سے علیدہ ہو جاتے ہیں سو جتنا مجھے فروٹس چاہیے ہوگا میں آرام سے نکالوں گی اس کو شیک بھی بنا سکتی ہوں اور اس کو از اسمودی کی طور پر بھی میں یوز کر سکتی ہوں سو نیکسٹ میں بنا رہی ہوں لیمن کے کیوبز اور لیمن جوز میں نے نکال دیا تھا اس کو جو ہوتی ہیں آئس کیوبز کی جو ٹری ہوتی ہیں اس میں ڈال دیا تھا اور میں نے گرین چٹنی بھی بنا لی تھی جو کہ سارے بناتے ہیں سو جب یہ فریز ہو گئے تھے لیمن جوز جب فریز ہو گیا تھا تو اس کو میں نے نکال کے آئس بیگز میں ڈال لیا تھا اور یہ سیم میتھر جو ہے میں نے اورنجیز کے ساتھ بھی کیا تھا تاکہ جب بھی مجھے فروٹ چاہت بنانی ہو سو آرام سے میں ایک کیوب نکال دوں اور اس کو مکس کروں سو اس کو آرام سے اور آسانی کے ساتھ جو ہے میں فروٹس کے اندر ڈال دوں گی اور یہاں پہ میں کچھ ویجٹیبلز بھی فریز کرنے لگی ہوں اس میں براکلی ہے اور اس نے براکلوں نہیں تاکہ اس کو فریز کر سکتاکی ہے کس کروں گی یا پھر یوکرٹ کے اندر بھی اور آرام سے جو ہے وہ سمودی ریڈی ہو جائے گی اور اسی طرح سے میں نے پائنپس کو بھی کارٹ لیا تھا چنگ میں اور ان پائنپس کو میں فرورٹ چارٹ میں بھی 臂 execute کر سکتی ہوں اور اس کو سمودی میں بھی 效 corte ٹھیک TP میں بھی دور کر سکتی ہوں اور اس کے لیو آئوج funk میں نے جو کمت اپتеры چینے کو to curl کر دیا تھا جیسے سب to curl کرتے ہیں وہی method ہے اور اس کے بعد میں اپن اپن و مہنے کے پاکیج بنا لیے تھے کیونکہ فروٹ چارٹ اور فروٹ چارٹ میں بھی میں چنہ یوز کرتی ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے علو چنہ تو میرے حضبن کے بہت زیادہ فیورٹ ہیں سو ہمارے گھر رمضان میں ہر روز جو ہے فروٹ چارٹ اور یہ چنہ چارٹ جو ہے بلاز بھی بنتی ہے سو اس کے علاوہ میرے پاس ٹن کے بھی جو ہیں وہ ہیں چنہ کے جو ٹن ملتے ہیں وہ بھی ہیں سو یہ کافی ہیلپ فل رہ گا میرے لیے کہ میں اس کو اس کو میں نے بوائل کر کے جو ہے وہ فریز کر دیا ہے اور جب بھی مجھے چاہیے ہوگا میں پیکٹ نکالوں گی اور آرام سے اس کو جو ہے یوز کر سکتی ہوں جب یہ فینش ہو جائے گا تو اور اس کے اکسٹر پیکٹ سے مجھے ضرورت پڑے گی تو میں بنا کر رکھ دوں گی اور اب میں بنانے لگی ہوں علو کی ٹکیاں اور اس کا علو کو کٹلس بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے میں نے وہ سمپل علو بوائل کیے تھے اس کے کو ڈالا تھا میتھی ڈالی تھی نمک ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو بنا کے رکھ دیا تھا جب فریز ہو گئے تھے تو اس کو نکال کے فریزر بیک میں ڈال دیا تھا اور اب میں بنانے لگی ہوں رول کے لیے جو ہے مکسٹر اس کے لیے میں نے علو بوائل کر دیا تھے پہلے ہی اور سورے سے مٹر ڈالے ہیں یہ بھی آر لیڈی کوکٹ ہیں اور اس کے علاوہ کرس ڈالی تھی شریڈی اور اس کو سب سے میں نے پیاز براؤن کیا تھا اور اس کے اندر جو ہے اس کو مکس کر کے نمک مش ڈال کے اس کا بیٹر بنا لیا تھا اور یہ میں نے سمپل میدے کی جو ہے وہ آٹا بنایا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیرے بنا لیے تھے اور اس رول کیا پٹیاں بنانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ پیرا آپ نے دینا ہے اس کو تھوڑا سا بیلنا ہے اس کے اوپر آئل لگانا ہے دوسرا پیرا رکھنا ہے اس کے اوپر اس کو بھی بیل کے اس کے پتلی سی روڈی بنا کے اس کو آپ نے صرف ہلکا ہلکا سا پکانا ہے سو میں نے بھی اس کو بس ہلکا سا پکایا تھا تاکہ وہ دونوں سائٹ سے ہلکی سی جو ہے وہ بس بکچے زیادہ اس کو نہیں پکانا ورنہ یہ جو ہے وہ اکر جائے گی اور پھر آرام سے کیونکہ ہم نے اس کے اندر آئل لگایا ہوتا ہے تو یہ دونوں آرام سے جو ہے وہ علیدہ ہو جاتی ہیں سو اسی طرح سارے پیروں کی میں نے روٹی بنا لی تھی اور اس کو اس طرح سے تین پیسز میں میں کار لیا تھا اس کو پھر اس کے اندر میں نے بیٹر کو ڈالا تھا اور اس کے رول بنا لیے تھے اور چھوٹے سموسے بنا لیے تھے سو اس کے بھی کافی زیادہ سموسے اور رول بن گئے تھے اور اس کے علاوہ میں پیکٹس کے جو آرلی بنے ہوئے ہوتا ہیں پکورے کہہ رہی ہوں جو رول اور سموسے ملتے ہیں مارکٹس میں وہ لاؤں گی ایک ایک اور یہ موردن انف ہوں گے میرے اور میرے ہزبن کے لیے کیونکہ میرے بچے اس ہن کی چیزیں نہیں کھاتے اور ان کو زیادہ سپائسی نہیں پسند تو اس طرح سے میں نے رول بنا لیے تھے کچھ اور کچھ سموسے بنا لیے تھے سو اس کو میں فریزر بیک میں ڈالوں گی اور اس کو بھی میں نے فریز کر دیا تھا اور یہ کافی جو ہیں وہ یہ اناف ہے میرے لیے میرے ہزبن کے لیے اور اس کے لیے میں ایک ایک پیکٹس جو ہے وہ اس کا لاؤں گی بھی اور اب میں بنانے لگی ہوں سموسوں کا جو ہے ڈو بنانے لگی ہوں اور اس کے لیے میں نے میدے کے اندر زیرا ڈالا تھا اور اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ میں نے گون دیا تھا تھوڑا سا صالٹ بھی ڈالا تھا اور اب وہی آلو کے مکسر کے اندر میں چنے ڈالوں گی اور وہی جو سپائسز ہوتے ہیں نارمل وہ پہنے ڈالے تھے کیونکہ میری فیملی کو چکن اور کیمے والے سموسے اس طرح کی چیزیں نہیں پسند میرے حزبن کو بھی ان کو صرف آلو والے اور ویجٹیبل والے پسند ہیں سو میں نے وہی بنائے تھے اور اس طرح سے فوق کے ساتھ میں نے اس کے ایجز کو آپس میں کمبائن کر لیا تھا اور اس کو بھی فریز کر دیا تھا اور اب میں بنانے لگی ہوں بوندی کا میکسر اور اس سے پہلے میں کچھ بیسر کے اندر جو ہے سارے سپائسز ڈال کے اس کو سٹور کر لوں گی تاکہ جب بھی مجھے اگر پکورے بنانے ہو تو میں اس کو نکال کے بیسن کو صرف آلو کندر میکس کروں گی اور دھنیا ڈالوں گی اور گرین چلی ڈالوں گی تو پکوروں کا میکسر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور اسی میکسر کے ساتھ جو ہے اگر چکن کے پکورے بنانے ہوئے تو وہ بھی بنا سکتی ہوں سو نیکس میں نے دو بوس کے اندر جو ہے وہ بیسن کا بیٹر بنایا تھا اور ایک میں نے بیسن کے دہیں بھلے بنانے کے لیے جو بھلے ہوتے ہیں بیسن والے وہ بنائے تھے اور اس کے اندر میں نے تو ایسا بیکنگ پاوڈر بھی ڈالا تھا تاکہ وہ تھوڑے سے فلفی ہو جائیں یہ والا جو پنک والا ہے یہ میں نے بنایا تھا اس کے لیے بیسن کے بھلے بنانے کے لیے اور یہ دوسرا ہے اس کے میں بھونڈی بنا لوں گی جس کو ہم پکوریاں بھی بولتے ہیں اس طرح سے میں نے بیسن کے بھلے بھی بنا لیا تھے اس کو فرائر کر لیا تھا اور اس کو میں نے سپون کے مدد سے جو ہے اس کو میں نے ڈالا تھا اور اس طرح سے میں نے بونڈی بھی بنا لی تھی اور اس بونڈی کو میں نے اس سپون کے اندر ڈالا تھا اور اس کو پریس کیا تھا تو اسی آرام کے ساتھ جو ہے اسی طرح سے اس کی بونڈی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اور جب یہ تھنڈی ہو گی تھی تو میں نے اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے فریج کے اندر رکھ دیا ہے اور یہ آرام سے جو ہے ون منت کے لیے جو ہے میں سٹور کر لوں گی اور اس کو میں نے کبھی فریز نہیں کیا لیکن فریج کے اندر جو ہے یہ بالکل ٹھیک رہتا ہے تو اس کو میں نے ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈالا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا ہے اور جب بھی مجھے دہیں بلے بنانے ہوگے یا پھر علو پکوڑیاں بنانے ہوگی دہیں پکوڑیاں جس کو کہتے ہیں تو اس کو میں نکالوں گی صرف پانی میں ڈالوں گی اور ایکسرا پانی جب اس کا ریلیز ہو جائے گا تو اس کو مکس کر دوں گی دہیں میں اور جو ہے وہ آرام سے دہیں بلے یا پھر دہیں پکوڑیا جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گی اور اس طرح سے میں نے شامی کباب بھی بنائے تھے کچھ اور شامی کباب تو ویسے بھی میں نے گھر میں بنا کے رکھے ہوتے ہیں اور سب نے بنائے ہوتے ہیں سو اس طرح سے میں نے شامی کباب بھی بنا لیے تھے اور اس کو بھی میں نے فریزر بیک میں ڈال کے جو ہے وہ فریز کر دیا تھا اور اس طرح سے میں نے جیکن کو بھی واش کر کے جب اس کا پانی نکل گیا تھا تو اس کو بھی فریزر بیک میں ڈال کے میں نے فریز کر لیا تھا سو یہ تھی میری آج کی ویڈیو رمضان پریپریشن اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اپنے فرنس فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اور آپ کو میری طرف سے ایک بار پھر رمضان مبارک اور آپ سے ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر اور اللہ حافظ